بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم محمد وعلا آلہ وآلہ آلہ وآصہابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حب الشاکرین والصلاة والسلام والا خیر البریغت محمد وآلہ تیبین الطاہرین فعلا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تعلم فرائز وعلموہ الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو کتاب شروع کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے سراج جی اس کتاب کا نام ہے سراج جی اور اس کتاب کو تصنیف کرنے والے کرنے والے شخصیت ہیں اس کتاب کو تصنیف کرنے والی جو شخصیت ہیں وہ ہیں شیخ سراج الدین محمد بن عبد الرشید سجاوندی حنفی اور یہ کتاب اب چونکہ علم فرائض کے اندر ہے علم فرائض کے اندر ہے جس کو علم میراس بھی کہا جاتا ہے علم فرائض کا دوسرا نام علم میراس ہے اور جو بھی انسان فن علم شروع کرتا ہے اس علم اور فن کو شروع کرنے سے قبل اس علم کی تعریف موضوع اور غرض کا جاننا ضروری ہوتا ہے اس لئے ہم جو ہے وہ پہلے اس علم کی تعریف موضوع اور غرض کو بیان کرتے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ علا وجہ البصیرت اس علم کے اندر کیا ہو سکے شروع ہو سکے علا وجہ البصیرت اس علم کی تعریف موضوع اور غرض و غائط اس لئے جاننا ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان علا وجہ البصیرت سمجھ بوجھ کے طریقے پر اس علم میں کیا ہو شروع ہو سکے شروع ہو سکے اور جو علم انسان پڑھ رہا ہے اس کو دیگر علوم سے ممتاز کر سکے اس کو دیگر علوم سے ممتاز کر سکے کیونکہ جو علوم ہوتے ہیں ان کا بہامی جو انتیاز ہوتا ہے وہ موضوع سے ہی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے موضوع سے ہوتا ہے اور انسان جو ہے جب جتنی بھی وہ کوشش کرے تو اس کی کوشش جو ہے وہ رائغہ اور بیکار نہ جائے ٹھیک ہے یعنی علم کی تعریف موضوع اور غرض و غائط جو ہے وہ اس لیے جاننا ان کا ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان حلا وجہ البصیرت اس علم میں شروع ہو اور اس علم کو جس کے اندر وہ شروع ہو رہا ہے اس کو دوسرے علوم سے کیا کر سکے جدہ جدہ اور ممتاز کر سکے اور اس کی جو کوشش ہے وہ رائغہ اور بیکار نہ جائے تو فرائض جو ہے یہ فریضہ کی جمع ہے فریضہ کا لوگوی معنی ہوتا ہے مقررہ حصہ مقررہ حصہ اور اسطلاح کے اندر علم فرائض جو ہے وہ وَهُوَ عِلْمٌ بِأُصُولٍ مِّن فِقِّهُمْ وَحِسَابٍ یُعْرَفُ بِهَا حَقُّ الْوَرَسَتِ مِنَتْ تَرْقَتِ کہ علم فرائض جو ہے وہ حصاب اور فق کے ایسے اصول قوانین اور ضوابط کا علم ہے کہ جن کے ذریعے جو ہے وہ ترکہ میں سے ورسا کا حق پہچانا جاتا ہے علم فرائض جو ہے وہ ایسے اصول قوانین اور ضوابط کا خط اور حساب کے ایسے اصول قوانین اور ضوابط کا علم ہے کہ جن کے ذریعے جو ہے وہ ترکہ میں سے ورسا کا حق پہچانا جاتا ہے اور اس علم کا جو موضوع ہے وہ ترکہ میت اور اس کے مستحقین ہیں ترکہ میت اور اس کے مستحقین ہیں میت نے جو مال چھوڑا ہوتا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں اور اس کے جو حقدار ہوتے ہیں جو ان کو کیا کہا جاتا ہے وہ رسا کہا جاتا ہے ان کو وہ رسا کہا جاتا ہے تو اس علم کا جو موضوع ہے وہ ترکہ میت ہے میت کا چھوڑا ہوا مال ہے اور اس چھوڑے ہوئے مال کے جو حقدار ہوتے ہیں جو وہ رسا ہوتے ہیں کیونکہ اس علم کے اندر جو ہے وہ ترکہ میت اور اس کے مستحقین کے احوال سے گفتگو کی جاتی ہے گفتگو کی جاتی ہے اور ظاہر بات ہے آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ کسی بھی علم کا موضوع وہ شہی ہوتی ہے جس کے احوال سے اس علم کے اندر بحث بحث کی جاتی ہے اور اس علم کے اندر چونکہ ترکہ میت اور اس کے جو مستحقین ہیں ان کے احوال ذاتیہ سے اس علم کے اندر بحث ہوتی ہے اس لیے پھر اس علم کا جو موضوع ہے وہ ترکہ میت اور اس کے مستحقین ہیں اور براساہ ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس علم کی جو غرض و غائت ہے اس علم کی جو غرض و غائت ہے وہ ان الفاظ سے بھی بیان کی گئی ہے کہ عصال الحقوقی الا عربابیہ کہ جو حصے ہیں ان کے عرباب تک پہنچانا حصوں کو ان کے حق دار ہیں حصوں کے جو حق دار ہیں تو حصوں کو ان کے حق داروں تک کیا کرنا پہنچا دینا یہ اس علم کی کیا ہے غرض و غائت ہے حصوں کو حصوں کے حق داروں تک پہنچا دینا یہ اس علم کی کیا ہے غرض و غائت ہے اور یوں بھی اس کی غرض و غائت اس ان الفاظ سے بھی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ حصے داروں کے جو حصے ہیں ان کو صحیح طریقہ سے ان کے حق داروں تک پہنچانے کی قدرت حاصل کرنا حصوں کو صحیح طریقہ سے حق داروں تک پہنچانے کی قدرت حاصل کرنا ہر بات ہے کہ اگر ہمیں حصوں کی معرفت ہوگی حصوں کی معرفت ہوگی یہ پتہ ہوگا کہ فلان وارث کو جو ہے اتنا حصہ دینا ہے فلان کو اتنا دینا ہے اور کس کو حصہ ملنا ہے اور کس کو نہیں ملنا ہی ملنا ہے تو جب ہمیں وہ رسا کے حصوں کا ساری تفصیلات کا جو ہے وہ علم ہوگا تو پھر ہمیں حق داروں تک حصے داروں تک ان کا جو حصہ ہے وہ صحیح طریقہ سے پہنچانے کی قدرت حاصل ہوگی اور اگر ہمیں حصوں کا علم نہیں ہوگا تو پھر قدرت بھی حاصل نہیں ہوگی پہنچانے کی قدرت بھی حاصل نہیں ہوگی حاصل جو ہے وہ نہیں ہوگی تو یہ حصہ داروں تک صحیح طریقہ سے ان کا حصہ پہنچانے کی قدرت حاصل کرنا یہ اس علم کی کیا ہے غرض و غائط ہے اس علم کا فائدہ ہے اور اس علم کا حکم بھی ہے اس علم کا حکم بھی ہے بھی ہے اس علم کا حکم یہ ہے کہ اس علم کو سیکھنا جو ہے وہ فرض کفایہ ہے اس علم کو حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اور فرض کفایہ کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ شہر میں سے اگر بعض افراد بھی اس کو ادا کر لیں شہر میں سے بعض افراد بھی اس کو ادا کر لیں اس کو ادا کرنے تو سب بریوزمہ ہو جاتے ہیں پر اگر کوئی بھی نہیں ادا کرے گا سب کیا ہوں گے مجرمہ گناہگار ہوں گے سب کیا ہوں گے گناہگار ہوں گے لہذا علم فرائض کا سیکھنا چونکہ فرض کفایہ ہے لہذا شہر میں سے اگر بعض افراد بھی اس کو سیکھ لیں گے تو سارے شہر والے کیا ہو جائیں گے بریوزمہ ہو جائیں گے اگر کوئی بھی نہیں سیکھے گا سب کیا ہوں گے گناہگار ہوں گے جیسا کہ نماز جنازہ ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے فرض کفایہ ہی ہے نماز جنازہ بھی فرض کفایہ ہی ہے شہر میں سے بعض افراد بھی اس کو ادا کر لیتے ہیں سارے بریو زمہ ہیں اگر کوئی نہیں کرتا تو سارے گنہ گار технологیوں سارے گنہ گار ہوتے ہیں باقی فرض این تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ فرض عین ہے فرض عین فرض عین لções جو بھی عاقلوبالیگ ہوتا ہے ہر ایک کا اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے ہر ایک کا اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس علم کا نام جو علم فرائض رکھا گیا ہے اس علم کا نام جو علم فرائض رکھا گیا ہے جس کی جو وجہ تصمیہ ہے وہ یہ ہے کہ جو فرائض ہے یہ فریضہ کی جمع ہے فریضہ کی جمع ہے اور فریضہ کا معنی ہے مقررہ حصہ فریضہ کا معنی ہے مقررہ حصہ اور اس علم میں جو حصے بیان کیے گئے ہیں چونکہ وہ شریعت کی جانب سے مقرر ہیں اس علم کے اندر جو حصے بیان کیے گئے ہیں وہ شریعت کی طرف سے اس وجہ سے اس علم کا نام کیا رکھا گیا علم فرائض رکھا گیا اس علم کا نام علم فرائض رکھا گیا فرائض جو رکھا گیا ہے تو جو وراست ہے جو وراست ہے اس کے کچھ جو ہیں وہ ارکان ہیں کچھ شرائط ہیں اور کچھ اسباب ہیں اس کے ارکان بھی ہیں اس کی شرائط بھی ہیں اور اس کے اسباب بھی ہیں ان کا جو جاننا ہے وہ بھی فائدہ سے خالی نہیں ہے یہ بھی انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو وراست ہے اس کے ارکان کتنی اور کون کون سے ہیں اس کی شرائط جو ہیں وہ کتنی اور کون کون سے ہیں اور اس کے جو اسباب ہیں وہ کتنی اور کون کون سے ہیں تو جو وراست ہے اس کے جو اپنا ہے ارکان جس کے جو ارکان ہیں وہ تین ہیں نمبر ایک مورس نمبر دو وارس اور نمبر تین جو ہے وہ ترکا نمبر تین ہے ترکا تو مورس جو ہے وہ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی جائدات جو ہے وہ تخصیم کی جاتی ہے جس کی جائدات جو ہے وہ تخصیم کی جاتی ہے جس کی جائدات دوسروں تک منتقل کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں مورس مورس کہتے ہیں اس کو مورس کہتے ہیں لفظی معنی تو آپ کو پتا ہے وارس بنانے وارس بنانے والا مورس کا معنی وارس بنانے والا ہے تو جس کی جائدات جو ہے وہ تخصیم کی جائے گی دوسروں تک منتقل کی جائے گی اس کو کیا کہتے ہیں مورس کہتے ہیں اس کو مورس کہتے ہیں اور وارس جو ہے وہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف جائدات منتقل کی جاتی ہے جس کی طرف جائدات منتقل کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں وارس کہتے ہیں جس کی جائدات منتقل کی جائے وہ مورس اور جس کی طرف جائدات منتقل کی جائے وارس وہ وارس اور طرقہ جو جائدات منتقل کی جائے گی جو جائداد منتقل کی جائے گی جو مال میت نے چھوڑا ہوتا ہے وہی منتقل کیا جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ترکا کہتے ہیں تو یہ ہیں اپنا وراست کے تین ارکان مورس وارس اور ترکا اور جو وراست کی جو شرائط ہیں وراست کی جو شرائط ہیں یہ بھی تین ہیں تین ہیں ان تین شرائط میں سے جو ایک شرط ہے وہ ہے مورس کی موت مورس کی کیا ہے موت کہ جو مورس ہے وہ حقیقتا یا حکم حقیقتا وہ مر جائے کیا ہو جائے مر جائے تو یہ اس کی کیا ہے شرط ہے ظاہر بات ہے جو آدمی زندہ ہوگا جو آدمی زندہ ہوگا تو اس کی تو جائدہ تقسیم نہیں ہوگی جو مورس ہے وہ فوت ہو جائے گا تو پھر اس کی کیا ہوگی جائدہ تقسیم ہوگی تو یہ مورس کا فوت ہو جانا مورس کا فوت ہو جانا چاہے وہ حقیقتاً فوت ہو یا حکم فوت ہو یہ اس کی کیا ہے شرط ہے حکم فوت ہونے کا مطلب یہ ہے جیسا کہ یہ مفقود ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مفقود جس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہوتی وہ ایسا گم ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی خبر نہیں آیا وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے مفقود وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں کوئی اطلاع نہ ہو وہ ایسا گم ہو جائے کہ جس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے یہ بھی پتا نہیں ہے زندہ ہے یا مر گیا ہے تو جب مخصوص مدت گزر جائے گی جب مخصوص مدت گزر جائے اور اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہ ہو سکے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے تو پھر اس پر مردہ ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا اس پر مردہ ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا کہیں گے کہ حکمن کیا ہے وہ مردہ ہی ہے حکمن وہ مردہ ہی ہے اور اس مدت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ کتنی مدت گزر جانے کے بعد اس کے مردہ ہونے کا حکم لگایا جائے گا بعض فقہاں نے فرمایا ہے کہ ایک سو بیس سال ہے یعنی اس کے پدیش سے لے کر اس کی پدیش سے لے کر ایک سو بیس سال کیا ہو جائیں گزر جائیں تو پھر اس کے مرنے کا حکم لگا دیا جائے گا اور بعض نے ایک سو دس سال کا قول کیا ہے اور ایک قول جو ہے وہ نوے سال کا ہے اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو قاضی ہے جو قاضی ہے اپنے اجتحاد سے جو مدت مقرر کر لے اپنے اجتحاد سے جو مدت مقرر کر لے تو اس مدت کے گزر جانے کے بعد کیا لگ جائے گا اس کے حکم لگ جائے گا بہرحال جو براست کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط کیا ہے مورس کا حقیقتا یا حکم مرنا ہے حقیقتا یا حکم مرنا ہے اور اس کی شرائط میں سے جو دوسری شرط ہے وہ ہے کہ مورس کی موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا مورس کی موت کے وارث کا زندہ ہونا زندہ ہونا خواہو حقیقتا زندہ ہو یا حکمن زندہ ہو ہوتا ہے جیسے کہ عورت کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے وہ شخص جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے مثلا اس کی بیوی کیا ہے حاملہ ہے تو جس وقت وہ فوت ہوا ہے اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی تو ظاہر بات ہے وہ بچہ بھی کیا ہوگا وارث بنے گا بچہ بھی حکمن کیا ہے مورس کی موت کے وقت وہ حکمن زندہ ہی ہے مورس کی موت کے وقت وہ حکمن کیا ہے زندہ ہے اور اس کی شرائط میں سے جو تیسری شرط ہے وہ ہے کہ مانع عرص کا موجود نہ ہونا مانع عرص میں سے کسی مانعے کا موجود نہ ہونا موانع عرص کے تفصیل آگے تفصیل ہے آئے گی آگے تفصیل ہے موانع عرص میں سے کسی مانعے کا نہ ہونا یہ بھی کیا ہے شرط ہے اگر موانع عرص میں سے کوئی مانعے پایا گیا تو پھر بھی وہ وارث جو شخص نہیں بنے گا تو بہرحال اس کی شرائط وہ تین ہے مورس کا حقیقتا یا حکمن مرنا مرنا اور وارث کا مورس کی موت کے وقت حقیقتا یا حکمن زندہ ہونا اور نمبر تین موانع عرص میں سے کسی مانعے کا نہ پایا جانا اور اس کے جو اسباب ہیں براست کے جو اسباب ہیں اسباب ہیں یہ بھی تین ہیں براست کے جو اسباب ہیں اسباب ہیں وہ بھی کتنے ہیں تین ہیں تین ہیں ایک سبب جو ہے وہ قرابت ہے کیا ہے قرابت ہے قرابت ہے اور ایک سبب جو ہے وہ زوجیت ہے اور ایک سبب جو ہے وہ ولا ہے ٹھیک ہے کتنے اسباب ہیں تین اسباب ہیں قرابت زوجیت اور ولا قرابت اس سے مراد جو ہے وہ نسبی رشتہ داری ہے اس سے مراد وہ نسبی رشتہ داری ہے جو ولادت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے قرابت سے مراد وہ نسبی رشتہ داری ہے جو بلاد کی حاصل ہوتی ہے اس کے اندر میت کے اصول اور فروع شامل ہیں اس کے اندر یہ میت کے اصول اور فروع شامل ہیں اصول ماں باپ ہوتے ہیں دادا وغیرہ ہیں اور فروع سے مراد بیٹا بیٹی پوتا وغیرہ یہ فروع کے اندر آ جاتے ہیں اور زوجیت دوسرا سبب کیا ہے زوجیت ہے اس سے مراد وہ زوجیت ہے جو نکاح صحیح سے حاصل ہو نکاح صحیح سے حاصل ہو اپ ہدایہ بغیرہ کے اندر پڑھا ہوئے ہیں نکاح صحیح کون سا ہوتا ہے اور فاسد ہے اگر وہاں کوئی شرط فاسد لگ جائے تو نکاح کیا ہوگا فاسد ہوگا اگر وہاں کوئی شرط فاسد موجود ہو تو نکاح فاسد ہوگا بہرحال زوجیت سے مراد جو نکاح صحیح سے حاصل ہو جو زوجیت نکاح ہے صحیح سے حاصل ہو تو یہ بھی اس کا ایک کیا ہے سبب ہے وراست کا ایک سبب ہے تو جب تک زوجین کے درمیان یہ رشتہ قائم رہے گا جب تک یہ نکاح قائم رہے گا یہ نکاح قائم رہے گا تو شہر کے مرنے کی صورت میں جو بیوی ہے وہ اس کی وارث بنے گی اور بیوی کے فوت ہونے کی صورت میں شہر کا وارث بنے گا یہ بھی جو وراست کے جو اسباب ہے ان میں سے ایک کیا ہے سبب ہے زوجیت بھی ایک کیا ہے سبب ہے اور تیسرا جو سبب ہے وہ کیا ہے ملکیت ہے اس کی پھر دو صورتیں ہیں ایک صورت اس کی جو ہے وَلَا مِن جِحَاتِ الْإِتَقِ وَلَا مِن جِحَاتِ الْإِتَقِ اور ایک ہے وَلَا مِن جِحَاتِ الْمُوَالَاتِ مِن جِحَاتِ الْمُوَالَاتِ مِن جِحَاتِ الْإِتَقِ وَلَا مِن جِحَاتِ الْإِتَقِ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی دوسرے اپنے غلام جب باندی کو آزاد کرتا ہے ایک شخص اپنی غلام باندی کو کیا کرتا ہے آزاد کرتا ہے زید کا ایک غلام تھا خالد نامی زید کا ایک خالد نامی جو ہے وہ غلام تھا تو زید نے اپنے خالد نامی غلام کو کیا کر دیا اب جو خالد ہے اس نے اپنی زندگی کے اندر دولت کمائی اس کے پاس پیسے موجود تھے جب وہ فوت ہو گیا جب خالد فوت ہو گیا تو اس کے رساہ میں سے جو اصحاب فرائض تھے وہ بھی موجود نہ ہو اصحاب فرائض بھی موجود نہ ہو اور اس کا جو اسبا ہے وہ بھی کوئی موجود نہ ہو اسبا نسبی جو ہے وہ موجود نہ ہو تو اس کی جائداد کس کو ملے گی یہ موتک جس آقا نے اس کو کیا کیا تھا ازاد کیا تھا اس کو اس کی جائداد ملے گی اس کی جائداد ملے گی ٹھیک ہے اور من جہات الموالات اس کی صورتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مجہول النصب ہے ایک شخص کیا ہے مجہول النصب ہے کسی کو کوئی پتا نہیں ہے وہ کس کا بیٹا ہے کس کی اولاد ہے وہ ٹھیک ہے تو وہ کسی معروف و نصب شخص کو یہ کہتا ہے کہ تُو میرا وارث ہے مجہول النصب شخص معروف و نصب شخص کو یہ کہتا ہے کہ تُو میرا وارث ہے میرے مدنے کے بعد بعد میری جائداد جو ہے وہ تیری ہوگی اور اگر میں اپنی زندگی کے اندر کوئی جنایت کو جرم کر لوں تو اس کی چٹی بھی تُو ادا کرے گا اور وہ جو معروف و نصب شخص ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے تو اب اس مجہول النصب شخص کے فوت ہونے کی صورت میں اس کی جائداد کس کو ملے گی اس کو اسی معروف و نصب شخص کو ملے گی یہ ہیں جناب والا وراست کے اسباب وراست کے کچھ جو ہیں وہ ارکان ہیں کچھ جو ہیں وہ شرائط ہیں اور کچھ اس کے اسباب ہیں کچھ اس کے اسباب جو صاحب سراجی ہیں جو صاحب سراجی ہیں انہوں نے اپنی کتاب کا جو آغاز ہے وہ بسم اللہ اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد سے کیا ہے بسم اللہ اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد سے کیا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ مختلف حکمتیں ہیں اس کے اندر کیا ہیں مختلف حکمتیں ہیں پہلی حکمت تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی اقتداء ہے اس میں کیا ہے قرآن پاک بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد مہا الحمدللہ رب العالمین موجود ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ ذکر کیا اس میں کیا ہوئی قرآن پاک کی اعتبار پیروی ہوگی اور اس کے اندر حدیث پاک کے بھی پیروی ہے حدیث پاک کے بھی پیروی ہے کیونکہ دو حدیثیں ہیں اس مقام پر ایک حدیث کا مضمون ہے جو بھی زیبال کام جو بھی اچھا کام وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جائے وہ قلیل البرکت ہوتا ہے برکت سے خالی ہوتا ہے دورہ ہوتا ہے یہ حدیث پاک اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ اچھے کام کی جو ابتداء ہے وہ کس سے ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونی چاہیے اور ایک دوسری حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے جو بھی اچھا کام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد سے شروع نہ کیا جائے وہ بھی قلیل البرکت ہوتا ہے یا برکت سے خالی ہوتا ہے دورہ ہوتا ہے تو یہ حدیث پاک جو ہے وہ اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ اچھے کام کی ابتداء حمد سے ہونی چاہیے حمد سے ہونی چاہیے تو پھر مصنف راہیمہ اللہ جو ہیں انہوں نے اپنی اس کتاب کی جو ابتداء ہے وہ بسم اللہ سے بھی کی اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد سے بھی کی تاکہ دونوں حدیثوں پر کیا ہو جائے عمل ہو جائے تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے اور اس طریقہ کے اندر جو ہے وہ صلیف صالحین کا جو طریقہ ہے اس کی بھی پیروی ہے اس کی بھی کیا ہے پیروی ہے پیروی ہے کہ صاحب سراجی سے قبل جو بزرگان دین گزرے ہیں ان کا طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ اپنی کتابوں کو بسم اللہ اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد سے وہ شروع کرتے تھے تو انہوں نے بھی بسم اللہ اور حمد سے اپنی کتاب کو شروع کیا تاکہ ان بزرگوں کے طریقے کی کیا ہو جائے پیروی ہو جائے الحمدللہ رب العالمین حمد پر جو الف لام ہے یہ الف لام جو ہے وہ استغراقی بھی ہو سکتا ہے جنسی بھی ہو سکتا ہے اور احد خارجی بھی ہو سکتا ہے اگر الف لام جو ہے وہ استغراقی ہو تو معنی یہ بن جائے گا کہ حمد کا ہر ہر فرد حمد کا ہر فرد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کیلئے ثابت ہے اللہ تبارک و تعالی کیلئے ثابت ہے اور اگر علیہ السلام جنسی ہوگا تو پھر مطلب بن جائے گا جن سے حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ثابت ہے جن سے حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ثابت ہے اور اگر علیہ السلام جو ہے وہ احد خارجی کا ہوگا تو پھر مطلب جو ہوگا حمد کا جو مخصوص فرد ہے حمد کا جو مخصوص فرد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ثابت ہے اور حمد کا مخصوص فرد وہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی خود حمد کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی خود حمد کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی خود حمد کی ہے وہ حمد کا مخصوص فرد ہے اس صورت میں وہ اس سے مراد ہو جائے گا باقی الفلام جو ہے وہ استغراقی ہو تو معنی یہی ہے کہ حمد کا ہر ہر فرد اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے ثابت ہے جس پر اگر کوئی یہ اعتراض کرے بھئی یہ کہنا کہ حمد کا ہر ہر فرد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے خاص ہے یہ درست نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حمد جو ہے وہ انسانوں کے بھی ہوتی ہے اور چیزوں کے بھی ہوتی ہے اور چیزوں کی بھی ہوتی ہے پھر حمد کا ہر ہر فرد اللہ کے ساتھ خاص تو نہ رہا اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے اور سب چیزیں اس کی کیا ہیں مخلوق ہیں مخلوق ہیں اور جب مخلوق کی حمد ہوتی ہے وہ حقیقت میں کس کی ہوتی ہے خالق ہی کی ہوتی ہے خالق ہی کی ہوتی ہے لہذا جو مخلوق کی حمد ہے حقیقت میں وہ بھی خالق یہ کہنا جو ہے وہ درست ہے حمد کا ہر ہر فرد کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے کیا ہے ثابت ہے ٹھیک ہے اور حمد کا معنی جو ہے آپ نے دیگر کتابوں کے اندر پڑا ہوئے خوستناو باللسان علی الجمیل الاختیاری جی علی قصد التعظیم علی قصد التعظیم نعمتن کاناو غیرہا ہے ٹھیک ہے نا جی کہ وہ حمد کیا ہے کہ کسی کی اختیاری خوبی پر کسی کی اختیاری خوبی پر تعظیم کے ارادہ سے کسی کی تعریف کرنا زبان کے ساتھ ہیں کسی کی اختیاری خوبی پر زبان کے ساتھ تعظیم کے ارادہ سے اس کی کیا کرنا تعریف کرنا خواہ و نعمت کے مقابلے میں ہو یا غیر نعمت کے مقابلے میں ہو یا غیر نعمت کے فابلے کے اندر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں حمد کہتے ہیں تو حمد کے اندر ایک بات تو یہ ہے جس اپنا خوبی پر حمد ہونی ہے جس خوبی پر حمد ہونی ہے وہ خوبی اختیاری ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے اختیاری ہونی چاہیے غیر اختیاری نہیں ہونی چاہیے موتی کی خوبصورتی چونکہ موتی کے اختیار میں نہیں ہے لہذا وہاں پر نہیں کہیں گے بلکہ زید کا علم اختیاری ہے لہذا زید کی علم پر اس کی تعریف کی جائے گی اس کو حمد کہیں گے موتی کی خوبصورتی پر اس کی تعریف کی جائے گے اس کو حمد نہیں کہیں گے بلکہ مدہ کہیں گے ایک بات تو یہ ہے کہ جس خوبی پر حمد ہونی ہے وہ کیا ہونی چاہیے اختیاری ہونی چاہیے غیر اختیاری نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا یہ بات بھی ضروری ہے کہ جب آپ جس اختیاری خوبی پر وہ اچھے کلمات کی نسبت کسی کی طرف کرنی ہے تو وہاں اچھے کلمات کی نسبت جب کریں تو وہاں تعظیم کا ارادہ بھی ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے تعظیم کا ارادہ بھی ہونا چاہیے ہاں اگر کسی کی طرف آپ اچھے کلمات کی جو ہے وہ نسبت تو کرتے ہیں اچھے کلمات کی کسی کی طرف نسبت تو کرتے ہیں زبان کے ساتھ لیکن وہاں تعظیم کا ارادہ نہیں ہے بلکہ مزاق اڑھانے کا ارادہ ہے کیا ہے مزاق اڑھانے کا ارادہ ہے کسی ایسے شخص کم پر لکھا ہے ماشاء اللہ جو لامہ صاحب آگا یہ لامہ صاحب آگا ہے اور مقصد اور بلکہ یہ آپwo پتہ ہے کہ اس کے اندر اس کا تعریف کا اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں جو حمد ہونی ہے جو زبان کے ساتھ ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے زبان کے ساتھ ہونی چاہیے اگر دیگر آزا کے ساتھ کیا کی گئی معतاریف کی گئی دیگر عذاب سے طریف کی گئی تو وہ حمد نہیں کہلائے گی حمد نہیں کہلائے گی اس میں جو حمد ہے یہ مورد کے اعتبار سے کیا ہے خاص ہے مورد کے اعتبار سے خاص ہے کہ زبان ہی کے ساتھ ہوتی ہے جو ہوتی ہے باقی جو شکر ہوتا ہے جو شکر ہوتا ہے وہ مورد کے اعتبار سے کیا ہے آم ہے کہ وہ زبان سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی ہوتا ہے اور دیگر آزا سے بھی ہوتا ہے حمد مورد کے اعتبار سے خاص ہے مورد کے اعتبار سے خاص ہے کہ صرف اور صرف کس سے کے ساتھ ہوگی زبان کے ساتھ ہوگی اور جو شکر ہے جو شکر ہے یہ مورد کے اعتبار سے عام ہے کہ یہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے دل سے بھی ہو سکتا ہے اور دیگر آزا سے بھی ہو سکتا ہے باقی جو حمد حمد ہے اس کے اندر یہ متعلق کے اعتبار سے عام ہے یہ متعلق کے اعتبار سے عام ہے کہ اس میں نعمت کا ہونا ضروری نہیں ہے وہ نعمت کے مقابلے میں ہوسکتی ہے اور غیرے نعمت کے مقابلے میں بھی ہوسکتی ہے جب کہ جو شکر ہے جو شکر ہے وہاں نعمت کا ہونا کیا ہے ضروری ہے جو شکر ہے وہ متعلق کے اعتبار سے کیا ہو گیا خاص ہو گیا اس کے بعد ہے الحمدللہ کیا ہے اللہ کے اندر جو لام ہے یہ برائے اختصاص ہے لام کے مختلف جو معنی آپ نے شرح و میتیامل کے اندر پڑے ہیں ان میں سے ایک معنی اختصاص بھی ہے یہاں لام کس کے لئے ہے اختصاص کے لئے ہے اور اس میں جلالت اللہ جو ہے اس ذات کا علم ہے جو واجب الوجود ہے جو واجب الوجود ہے واجب الوجود ہے اس کا وجود جو ہے وہ ضروری ہے اور عدم محال ہے نہ ہونا موجود ہونا ضروری ہے اور عدم یہ نہ ہونا کیا ہے محال ہے اور وہ جمیل صفات کاملہ کی جامع ذات ہے جمیل صفات کاملہ کی جامع ذات ہے اور جو صفات رضی اللہ ہیں جو گھٹیا صفات ہیں ان سے وہ کیا ہے پاک ہے رب العالمین کے اندر جو لفظ ربی ہے تو یہ اس میں جلالت اللہ کی کیا واقعہ ہو رہا ہے صفت کیا ہو رہا ہے اسی وجہ سے یہ کیا ہے مجرور ہے مصوف مجرور ہے اس کی صفت بھی کیا ہوگی مجرور ہوگی تو یہ رب بمانا مالک بھی ہوتا ہے رب بمانا تربیت بھی ہوتا ہے رب بمانا تربیت بھی ہوتا ہے اور العالمین جو ہے العالمین یہ عالم کی جمع ہے عالم کی جمع ہے جس کے ذریعے سانے کا علم حاصل ہو جس کے ذریعے سانے کا علم حاصل ہو اسے کیا کہتے ہیں عالم کہتے ہیں اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان سے سانے اللہ تبارک و تعالی کا کیا حاصل ہوتا ہے علم حاصل ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ ہر چیز عالم میں داخل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ ہر چیز ہر چیز کیا ہے عالم میں داخل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات عالم میں داخل نہیں ہیں اس کے بعد فرمایا حمد الشاکرین کیا فرمایا حمد الشاکرین حمد الشاکرین تو یہاں لفظ حمد جو ہے یہ منصوب بنظع الخافض ہے یہ کیا ہے منصوب بنظع الخافض ہے اصل میں تھا قحمد الشاکرین اصل میں تھا قحمد الشاکرین تو قحمد جارہ جو خافض تھا جر دینے والا تھا اس کو ہٹا دیا گیا اور اس کو ہٹا کر لفظ حمد کو کیا بنا دیا گیا منصوب بنا دیا گیا کسی کو منصوب بنظع الخافض کہتے ہیں کہ خافد یعنی جرد دینے والے عامل کو ہٹا کر لفظ کو کیا بنانا منصوب بنانا جرد دینے والے عامل کو ہٹا کر اس کو منصوب بنانا یہاں پر بھی چونکہ کاف جو حرف جرد دینے والا عامل تھا اس کو ہٹا کر حمد کو کیا کر دیا گیا ہے منصوب بن ازہل خافد ہوگا شاکرین سے مراد جو ہے انبیاء علیہ السلام علماء کرام اولیاء اعظام سالحین اولیاء اللہ اس سے کیا ہے مراد ہے اس سے مراد ہے تو یہاں مصنف راہیم اللہ نے جو ہے وہ حمد الشاکرین کہا ہے کہ حمد الحامدین یعنی شاکرین کا لفظ استعمال کیا ہے حامدین کا لفظ استعمال نہیں کیا حمد کو شاکرین کی طرف مضاف کیا ہے حامدین کی طرف مضاف نہیں کیا اس کی وجہ یہی ہے بھی کہ جو شاکرین ہیں یہ حامدین کی اس کے اندر کیا ہے عموم ہے چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں حمد جو ہے صرف زبان سے ہوتی ہے صرف زبان سے اس کا مورد زبان ہے جبکہ جو شکر ہے اس کا مورد عام ہے اس کا مورد عام ہے وہ زبان سے بھی ہو سکتی ہے دل سے بھی ہو سکتی ہے اور دیگر آزاز سے بھی ہو سکتی ہے تو چونکہ اس کے اندر کیا تھا اموم تھا کس وجہ سے یہاں پھر حمد الشاکرین کہا حمد الشاکرین کہا تو مصنف راہیم اللہ انہوں نے کہا سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لئے ثابت ہیں جو رب العالمین ہے ایسی حمد جو کہ شکر گزار لوگوں کی حمد کی طرح ہے ایسی حمد شکر گزار لوگوں کی حمد کی طرح ہے تو مصنف راہیم اللہ نے جو ہے وہ یہ عرض کر دی کہ میری حمد جو ہے جو اللہ کی میں حمد کر رہا ہوں یہ اس حمد کی طرح ہے جو شکر گزار لوگوں کی حمد ہے ٹھیک ہے تاکہ ان بزرگان دین کی تو حمد کیا ہے مقبول ہے لہذا میری حمد بھی ان کے ساتھ مل کر کیا ہو جائے مقبول ہو جائے میری حمد بھی مل کے ساتھ مل کر کیا ہو جائے ٹھیک ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات چونکہ منعمی حقیقی ہے چونکہ منعمی حقیقی ہے ہر قسم کی نعمتیں دینے واری ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اپنی ذات کی وجہ سے بھی جو ہے وہ حمد کی مستحق ہے اللہ کی ذات اپنی ذات کی وجہ سے بھی حمد کی مستحق ہے اور اپنی صفات کی وجہ سے بھی حمد کی مستحق ہے اس وجہ سے پھر مصنف راہیم اللہ نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کی حبد بیان فرمائی ہے اور نبی اکرم نور مجanson صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ بھی منعم مجازی ہیں وہ بھی کیا ہے منعم مجازی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی نیمتیں ہیں وہ ہمیں حضور علیہ السلام کے توصل سے ملی ہیں حضور علیہ السلام کے توصل سے ملی ہیں یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ہی کے صدقہ میں پیدا فرمائی ہے تو اس وجہ سے حضور بھی چونکہ منعیم ہوئے حضور بھی کیا ہے منعیم ہوئے اس وجہ سے جو ہے وہ بھی حمد کے کیا ہیں مستحق ہیں حضور کی حمد ہے وہ یہی ہے کہ آپ پر درود اسلام بھیجا جائے آپ پر درود اسلام بھیجا جائے تو مصلف رحمہ اللہ نے آپ پر درود اسلام بھیجتے ہوئے عرض کی فرمایا والصلاة والسلام درود اسلام علی خیر البری جاتی ہے درود اسلام جو ہے وہ نازل ہو مخلوق میں سے بہترین ذات پر مخلوق میں سے بہترین ذات پر جو کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ٹھیک ہے نا جی تو سلاة کی نسبت جو ہے وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے جس کا معنی ہوتا ہے انزال رحمت انزال رحمت رحمت نازل کرنا رحمت نازل کرنا اور جب سلاة کی نسبت جو ہے وہ مومنین کی طرف کی جائے مومنین کی طرف کی جائے طرف کی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے طلب رحمت طلب رحمت استنزال رحمت نہیں کہہ سکتے ہو کہ رحمت کے نزول کو طلب کرنا رحمت کے نزول کو طلب کرنا طلب کرنا جو ہے اور جب اس کی نسبت جو ہے پرشتوں کی طرف کی جائے سلاة کی تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے استغفار کیا ہوتا ہے اور جب اس کی نسبت چرند پرند کی طرف دی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے تصویح و تحلیل تصویح و تحلیل اور چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ یا ایوہ اللہزین آمنوا سلو علیہ و سلیموا تسلیم آئے کہ اے ایمان والو آقا نامدار پر درود بھی بیجو اور خوب خوب سلام بھی بیجو درود بھی بیجو چسلیا مصنف نے درود بھی بیجا ہے اور سلام بھی بیجا ہے درود بھی بیجا ہے اور سلام بھی بیجا ہے تو جو michamد اس میں رسالت جو محمد ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماعہ میں سے مشہور تر آپ کا نام ہے یہ مشہور تر آپ کا نام ہے اور اس کا لفضی معنی تو بنتا ہے وہ ذات جس کی بار بار کیا کی جائے تاریف کی جائے جس کی بار بار تاریف کی جائے اور اس کے بعد فرمایا وعالی کیا فرمایا وعالی تطیبین تاہریین جو آپ کی آل پاک ہے اس پر بھی کیا ہو درود و سلام نازل ہو آپ کی آل پاک بھی کیا ہو درود و سلام نازل ہو اسلام جو ہے وہ نازل ہو تو لفظ آل جو ہے اس کی اصل میں اختلاف ہے بعض جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں جو اصل میں آوالن تھا اصل میں آوالن تھا یہ محموز الفا اور عجب فعوی ہے محموز الفا تو آو متارک ماں قبل اس کا مفتوغ اور قولف سے بدل دیا تو کیا بن گیا آل بن گیا اور بات کہتے ہیں کہ اس کی جو اصل تھی وہ احل تھی اس کی اصل احل تھی پہلے ہاں کو خلاف قیاس حمزہ سے بدلا تو یہ آل بن گیا کیا بن گیا تو اب جو آمنہ والا قانون ہے حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد آیا حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد آیا لہذا حمزہ ساکنہ کو ماں قبل حمزہ کی حرکت کے موافق حرف اللہ سے بدل دیا تو یہ کیا بن گیا آل بن گیا کیا بن گیا آل بن گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل پاک ہے اس کے بارے میں جو مختلف اخوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے مراد آپ کے زواج متحرات ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کی آل سے مراد آپ کی اولاد پاک ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ ہر مومن متقی پر ہیزگار کیا ہے آپ کی آل ہے اور یہاں پر چونکہ مصنف راہیم اللہ نے آل کے بعد اصحاب کا ذکر نہیں کیا ہے آل کے بعد اصحاب کا ذکر نہیں کیا ہے لہذا یہاں پر آل سے مراد جو ہے وہ لے لیا جائے کہ ہر مومن کہا ہے میری اعل ہے اس کے اندر کیا داخل ہو جائیں گے اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر بھی داخل ہو جائیں ٹھیک ہے تجبین الطاہرین تجبین کا معنی یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل پاک ہے یہ دل کے ساتھ گناہ کرنے سے کیا ہے پاک ہے دل کے ساتھ گناہ کرنے سے پاک ہے اور ظاہر بات ہے کہ دل کے ساتھ گناہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ دل سے گناہ کا ارادہ کیا جائے دل سے گناہ کا ارادہ کیا جائے ٹھیک ہے تو پھر مطلب یہ نکلا کہ وہ دل کے اندر گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرتے ہیں دل میں گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرتے ہیں اور طاہرین کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے المبرعون عن الاسیانی بالجوارح کہ وہ آزا سے بھی گناہ کرنے سے کیا ہیں بری ہیں آزا کے ساتھ بھی گناہ کرنے سے کیا ہیں وہ بری ہیں وہ ظاہری باطنی گناہوں سے کیا ہیں بری ہیں ظاہری باطنی گناہوں سے بری ہیں اس کے بعد مصنف راہیم اللہ انہوں نے جو علم فرائض کی احمیت فضیلت مرتبہ اور مقام مرتبہ اور مقام اس کو بیان فرمایا ہے اور اس کے مرتبہ اور مقام کو بیان کرنے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم الفرائض وعلموہ الناس فانہا نصف العلم کہ علم فرائض سیکھو اور علم فرائض سیکھاؤ خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سیکھاؤ اس لئے کہ یہ آدھا علم ہے یہ کیا ہے آدھا علم ہے دیگر سارے علوم ایک طرف اور یہ ایک علم کیا ہے ایک طرف ایک طرف ہے تو آقا علیہ السلام نے اس کی اہمیت کو اس انداز سے بیان فرما دیا کہ علم فرائض سیکھو بھی اور علم فرائض دوسروں کو بھی سیکھاؤ کیونکہ یہ کیا ہے آدھا علم ہے اب اس علم کو جو نصف علم فرمایا گیا ہے اس علم کو جو نصف علم فرمایا گیا ہے تو اس کی متعدد وجوہ بیان فرمائی گئی ہے ایک وجہ تو اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ بعتبار انسانی حالت کے ہے یہ کیا ہے بعتبار انسانی حالت کے ہے انسان کی دو حالتیں ہیں ایک ہے حالت حیات اور ایک ہے حالت مماد ایک حالت حیات ہے ایک حالت مماد ہے تو علم فرائض کے علاوہ جو دیگر علوم ہیں ان کا تعلق ہے حالت حیات کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور جو علم فرائض ہے اس کا تعلق ہے حالتِ معمات کے ساتھ اور چونکہ جو ایک ہوتا ہے وہ دو کا نصف ہوتا ہے اس وجہ سے اس علم کو کیا کہا گیا ہے نصف علم کہا گیا ہے اس وجہ سے اس علم کو اور دوسری جو وجہ بیان فرمائی گئی ہے وہ ہے باعتبار سبب ملک باعتبار سبب ملک کہ ملک کے جو اسباب ہیں وہ دو ہیں ملک کے جو اسباب ہیں دو اسباب ہیں ایک ہے اختیاری اور ایک ہے ازدراری ایک ہے اختیاری اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل چاہے تو ملک بنے دل چاہے تو نہ بنے دیکھو رہاں بھی یہ ایک چیز آپ خریدتے ہیں دیکھ چیز آپ خریدتے ہیں تو اس چیز کے کیا بن جاتے ہیں مالک اگر آپ اس کے مالک نہیں بننا چاہتے تو آپ اس کو نہ خریدیں اس کو نہ خریدیں جب نہیں خریدیں گے تو مالک نہیں بنیں گے اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو کوئی چیز ہبا کرتا ہے کوئی شخص کسی کو کوئی چیز ہبا کرتا ہے تو اب بھی جو ہے وہ کسی کی مرضی ہو تو اس ہبا کو کیا کر لے قبول کرے اور اس کا کیا بن جائے مالک بن جائے اور اگر وہ مالک نہیں بننا چاہتا ہے تو اس کو قبول نہ کرے مالک جو ہے وہ نہ بنے وہ ٹھیک ہے نا بھی تو جو اور جو ہے اختیاری کیا ہے استراری کیا ہے ملک ہے کیا ہے استراری جو ملک ہے تو یہی ہے کہ جب کوئی شخص کیا ہوتا ہے خوت ہوتا ہے کوئی شخص خوت ہو جاتا ہے تو اس کا جو وارس ہے اس کا جو وارس ہے اگر وہ چاہے بھی کہ میں نے اس اپنے مورس کی جائدات حصہ نہیں لینا ہے میں نے اس کا مالک نہیں بننا ہے پھر بھی جو ہے وہ زبردستی اس کی ملک میں کیا ہوگا چلا جائے گا زبردستی اس کی ملک میں چلا جائے گا ٹھیک ہے تو بھئی جو ملک ہے اس کے سبب کتنے ہیں دو ہیں ایک کیا ہے اختیاری اور ایک ہے ایک اختیاری ہے اور ایک استراری ہے اور علم فرائض کے علاوہ جو دیگر علوم ہیں علم فرائض کے علاوہ جو دیگر علوم ہیں وہ ملک اختیاری کا سبب ہیں وہ ملک اختیاری کا سبب ہیں اور جو علم فرائض ہے یہ ملک اختیاری کا سبب ہے یہ کیا ہے ملک اختیاری کا سبب ہے اور چونکہ جو ایک ہوتا ہے وہ دو کا نصف ہوتا ہے اس لئے پھر اس علم کو کیا کہا گیا ہے نصف علم کہا گیا ہے اور اس کی ایک اور وجہ بھی بیان فرمائی گئی ہے باعتبار زیادت مشقت باعتبار زیادت مشقت مشقت ہے علم فرائض کے علاوہ جو دیگر علوم ہیں علم فرائض کے علاوہ جو دیگر علوم ہیں وہ سارے علوم ان کی تحصیل کے لئے اور ان کے تعلیم و تعلم کے لیے جتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے علم فرائض کے علاوہ جو دیگر تمام علوم ہیں ان کی تحصیل اور ان کے تعلیم و تعلم کے لیے جتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اتنی مشقت جو ہے وہ صرف اور صرف یہ علم جو علم فرائض ہے اس کی تحصیل اور اس کے تعلیم و تعلم کے لیے اٹھانی پڑتی ہے اس وجہ سے پھر کیا یہ آدھا علم ہے اس وجہ سے پھر یہ کیا ہے آدھا علم ہے